موسیقی موسیقی میرا نام جی حسین احمد شیرازی ہے میں کوئی چونتی سال حکومت پاکستان کی نوکری کرتا رہا ہوں اور اب گزشتہ چھ سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کارپوریٹ وقالت کرتا ہوں نوکری سے میں نے پریمچور ریٹارمنٹ لے لی تھی اور ایک لاف ہم چلا رہا ہوں اور پاکستان چونتی سال میز کے اس طرف بیٹھ کے دیکھا ارفان کیسر صاحب کے والد کیسر صاحب جو تھے ان کی صدارت میں بھی ہم نے تقریریں سنی اور اب ان کی صدارت میں بھی تقریریں سن رہے ہیں اور اب چھ سال سے یہ پاکستان دوسری طرف سے مجھے یہ پاکستان اب اپنی ہتھیلی کی طرح سے نظر آتا ہے اور یہاں اگر سچی بات کہیں تو ایک وردو کا شیر ہے کہ ماں دھرتی نے خون مانگا تھا اور بیٹے پانی سے تعلق آپ کو بھرتے جاتے ہیں یہاں ہر طرف اس شیر جو ہے نا یہ ہر طرف جاری و ساری ہے تو تھوڑی سے گفتگو بجٹ کے بارے میں بجٹ بنیادی طور پر یہ آرٹیکل ایٹی ہے ہمارے کانسٹیٹوشن آف اسلامیک رپبلک آف پاکستان کا جس کے تحت جو انوال رسیٹس اور ایکسپنیچر نہ ریونیو انوال رسیٹس ریونیو ان رسیٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھوڑا سا حصہ ہے اس میں ریونیو کے علاوہ جو غیر محصولاتی آمنی ہے انداد ہے کرزے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے محصولات سے یہ ایک بہت بڑا چنگ مند کیا ہے ہماری گورنمنٹ رسیٹس کا جس کی میں آگے وضاحت کروں گا اخراجات ہمارے بنیادی طور پر دفاع پہ ہوتے ہیں کرزوں کی واپسی پہ ہوتے ہیں ذرع آنت جو ہم دے رہے ہیں اس وقت اس پہ ہوتے ہیں اور یہ جو سیول ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ لیکن دفاع کرزے ذرع آنت ان کو یہ ہماری ٹوٹل ٹیکس ایرونیوس میں خرچ ہو جاتا ہے باقی جو کام ہیں یہ سارے حکومت کا ڈی ٹو ڈی ایکسپینڈیجر جو ہے یہ بھی کرزے دے کے اور انداد دے کے چلایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سال بجٹ پہلے مئی میں آ رہا تھا پھر اس کو جون میں کر دیا گیا کہ شکاگو کانفرنس سے شاید کچھ خیرات مل جائے تو ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم نے بجٹ بھی ایک ہفتہ لیٹ کیا اور وہ خیرات بھی ہمیں نہیں ملی بجٹ کو چونتی سال میں نے زندگی میں اب سچ بولتے ہیں جی اب کیا ڈرنا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج جو میں نے چونتی سال میں بجٹ بنتے دیکھے بڑی اعتیاس سے ان کی تقریریں سنی ان تقریروں کے بعض اوقات کچھ حصے بھی لکھے ایف بی آر کی جو ڈریم ٹیم تھی ریفارمز کی اس میں بھی میں تھا اس کی جو امپلیمنٹیشن ٹیم تھی اس میں بھی میں تھا اور جس کو یہ ٹیکس ایڈمینسٹریشن ریفارم پروجیکٹ تڑپ اس کا نام تھا کوئی دس ارب روپے لگا کے ہم نے اسے دو ہزار نو تک یہ جی ڈی پی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا تھا لیکن دو ہزار ایک کے مقابلے میں ہمارا جو ڈی پی جو ٹو ٹیکس ریشو ہے یہ دو ہزار نو میں اور نیچے آ گیا تھا تو میں تو اس وقت تک نوکری چھوڑ چکا تھا تو میں نے اپنے دو سے کہا کہ بھائی یہ جو تڑپ پروگرام تھا یہ مکمل ہو گیا یہ اب یہ حالات مزید خراب ہوں گے تو ہماری بدقسمتی مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دعا کے ہمارے بجٹ کے بارے میں کوئی سیریس نہیں ہے یہاں کہا گیا جی کہ ایف پی آر اس کے بارے میں پالسی لائن بنائے ایف بی آر کیوں بنائے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بنائیں عوام اور ان کی خواہشات ان کے جو مقاصد سوسائٹی کے مقاصد اس ملک کے مقاصد اس معاشرے کے مقاصد اس پاکستان بنانے کے مقاصد یہ ہمارے سیاستدانوں نے تحق کرنے ہیں اور جب ہمارے اچھے سیاستدان وی ان کے ساتھ ایک گول کے ساتھ ایک مشن کے ساتھ یہ چیزیں تحق کریں گے پھر ان پر امیلیمنٹیشن سرکاری ملازمین کا کام ان کی امیلیمنٹیشن ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے میں نے دیکھا کہ ایک بجٹ پہ انہوں نے ہمارے جسر بڑھا ہے حکومت ہے انہوں نے کہا جی بجٹ نہ بناو یہ اگر یہ اتنا گندہ کام ہے تو یہ آنے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا دنیا میں کوئی تو ملک ایسا ہوگا جہاں بجٹ نہیں منتا دفاق روزہ بجٹ نہیں بناتے تو ان کو بڑا اس بات پہ احیرت ہوئی کہ اس دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں بجٹ نہ منتا ہو یہاں ہماری بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ایک دفعہ بجٹ ایک گھنٹہ اس میں تاخیر کی گئی صرف اس وقت سے کہ کسی نے کرکٹ میچ دیکھنا تھا ہمارے جو سیاسدان ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے وہ بلوچستان کے ایک وزیر خزانہ میں نے وہ کیمنٹ میٹنگ حلف برداری کے بعد پتہ چلا کہاں گئے وہ پتہ چلا سیکلیٹی خزانہ کے پاس گئے اسے کہتے ہیں وزیر خزانہ میں ہوں خزانے کی چابی لاؤ کی در ہے تو اگر اس وی ان اس مشن اس گول اس سوجبوچ اس کے ساتھ جو بجٹ بنیں گے ان کا کیا حال ہوگا آپ اگر جسے بجٹ یہ پیش ہوتا ہے اگر آپ ذرا احتیاط سے قومی اسمبلی میں جو بجٹ کے کاغذات رکھے ہوتے ہیں آپ ذرا احتیاط سے دیکھئے گا اجلاس ختم ہونے کے بعد پچانوے فیصد ممبران جو ہیں وہ اپنے سارے کاغذ پاکستان میں بنیادی طور پر بجٹ جو ہے اس کی تیاری میں کچھ جو طاقتور طبقات ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ملکے وزیر خزانہ صاحب کو وہ برارڈ آنٹ لائنز دے دی جاتی ہیں وہ ان کے مطابق ایک ٹین چھوٹی سی بیٹھ کے وہ بجٹ بنا دیتی ہے پھر آخری دن ان سے کہا جاتا ہے کہ جی اس میں کچھ فضول تجاویز بھی ڈال دے جن کو کبینہ مسترد کر کے اپنی اہمیت اور اپنی شمودیت کا حساس دلا سکے اللہ اللہ خیال سلام تو یہ یہ ہے یہ بنیادی طور پر سچ سچ یہ ہے ہمارے بجٹ کا لیکن پھر وہ عوامی نمائندے جو ہیں اگر اب دوہزار ساتھ کا جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے ہیں ان میں دیکھیں ہمارے ایک سٹھ فیصد جو عوامی نمائندے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہمارے صدر صاحب کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہمارے وزیر آزم صاحب نے اس میں کوئی ٹیکس نہیں دیا ہوا ہمارے وزیر خزانہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے رضا ربانی صاحب نے اس میں کوئی ٹیکس نہیں دیا ہوا ایک ہمارے جو سابق وزیر آزم تھے دو سال پہلے انہوں نے بھی اخباروں میں بہت شور مچا انہوں نے پانچ ہزار پر ٹیکس دیا تھا تو گرہمی مکتب و حمیم اللہ کارِ طفلان تمام خواہد شد اس کے بعد اگر اس طرح کہ ہمارے لیڈر آئیں گے تو باقی کیا بنیں گا اللہ کو ہی بتا ہے پھر آگے آگے بات کرتے ہیں جی آگے آگے مجھے اپنی گفت کو ختم کر لیے انشاءاللہ سچ بولیں گے آج آپ کے ساتھ عمومی طور پر عمومی طور پر ہمارے وزیر خزانہ یہ جو لوگ ہیں یہ آئی ایم ایف سے ایشن ڈیولمنٹ بینک سے یا ورڈ بینک سے ٹھپا لگوا کے آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اور یہ ان کی مرضی ان کی بنشاہ اور وہ لوگ جو ان کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کا کتنا خیال رکھ سکتے ہیں عدلی بات پھر یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو یہ سوچ یہ فلسفہ اس قوم اور اس ملک کو دینا چاہیے وہ بڑے ذاتی محدود قسم کے گروہی مفادات میں پھسے ہوئے ہیں اگر آپ احتیاس سے آج کل پاکستان کی جو کبینہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی کار کردگی کو تو یہاں حفیظ شیخ صاحب اور ڈاکٹر آسم صاحب کے ساتھ بڑی سخت آپس میں جنگ چل لئی ہے وہ کہتا ہے تو مجھے پیسے نہیں دیتے میں کہاں سے لوڈ شیڈنگ ختم کروں یہ جو سرکلر ڈیٹ کے پیسے آئیں گے تم پیسے دوگے تو پی ایس او کو پیسے دیے جائیں گے ختم ہوگی غلام احمد بلور صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کے درمیان بڑی لڑائی چل لیں گے وہ کہتا ہے یہ میرا ریلوے جو ہم نے بٹھا دیا آپ نے پیسے دوگے یہ پیسے آئیں گے تو پھر اس کے بعد یہ آگے چلے گا ہوگا کیا وہ قرآن پاک کی دو آیات ہیں کہ لیسا لیل انسان نا اللہ ماسا کہ انسان کو کچھ نہیں ملتا ما سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ہمیں آج بھی وہ مل رہا ہے ہمیں آج تک وہ ملا ہے جس کی ہم نے کوشش کی ہمیں آج وہ مل رہا ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں آئندہ بھی وہ ملے گا جس کی ہم کوشش کریں گے اور ایک قرآن پاک کی ایک بہت اچھی آیت ہے حالی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ بنیادی فلسفہ ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے اب تھوڑا سا یہ نٹس این بولڈز کی طرف آ جائیں کہ یہ فلسفہ جو ہے ہم اسے کس طرح سے اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھال سکتے ہیں سب سے پہلا جیسے یہ میرے ایک دوست نے فرمایا کہ ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو وسیع کرنا چاہیے اس وقت ہمارا جو جو جی ڈی پی ٹیکس ریشو ہے وہ صرف نو فیصد ہے یہ آج سے کوئی بیس بائی سال پہلے چودہ فیصد تھا اور سویڈن میں یہ پچاس فیصد سے زائد ہے اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اور جو ٹیکس دیتے بھی ہیں وہ پورا ٹیکس نہیں دیتے سیتھ بول ہے ہم سارے لوگ ملک ہے وہ بھی پورا ٹیکس نہیں دیتے بدقسمتی سے اور اسی واسے وہ جو ہلی کلنڈن میں چلے سال آئی تھی وہ امریکہ کی وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ اس نے کہا کہ اگر پاکستان اپنے امیروں سے ٹیکس نہیں لے سکتا تو ہم اپنے ٹیکس گزاروں کے پیسے آپ کو کیوں امداد کے لیے دیں آپ اپنے لوگوں سے پیسے لیں یہ یہ وہ ہمیں بہت بڑی بات سمجھا کے گئی اور اگر آپ لوگ یہ امریکہ میں جو ان کی بلینر کلب ہے اس کا ایک بہت بڑا میمبر ہے وارن بوفٹ اس کا نام ہے اس نے پچھلے سال ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں اس نے کہا کہ یہ امریکہ میں کیا لوٹ مچی ہوئی ہے یہ آپ وہ غریب لوگ وہ متوستف کے لوگ جن کے بچے افغانستان اور عراق میں جا کے مرتے ہیں آپ ان کے ٹیکس بڑھا رہے ہیں اور میری بلینر کلب کے جسے بھی پوچھتا ہوں وہ کہتا ہمارے ٹیکس گھٹ گئے ہیں یہ کیا مزاک ہو رہا ہے جب آپ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ لے آئیں گے تو ہمارے حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے آپ پہلا سب سے پہلے ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اسے بڑھائیں جیسا کہ سب نے فرمایا کہ کیک جتنا بڑا ہوگا اترہیں بڑا پھر اس کو بانٹا جا سکتا ہے دوسرا یہ بھی پہلے بات ہوئی کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے ان کا پرپورشن جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے یہ جو سرکاری فگرز میں دکھایا جاتا ہے اس پہ نہیں جائیے گا درامداد پہ جو انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ دراصل ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے بلکہ بدقسمتی سے وہ تو اگر میں سامان امپورٹ کرتا ہوں میں اس پہ ٹیکس پہ کرتا ہوں اور تو وہ میں اسے سامان کی لاغت میں شامل کر کے منافع ایڈ کر کے اس کو آگے بیچتا ہوں پھر بعد میں میں اس کا اس کا میں اڈجسٹمنٹ بھی لے لیتا ہوں تو چنانچہ یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا تناسب ہے نا اسے اسے ٹھیک کرنے کی بہت ساکت ضرورت ہے ٹیکس اب یہ ہی بات ہوئی کہ ہم ٹیکس کہاں سے دیں صوبوں کے پاس اگری کلچرل ٹیکس لگانے کا اختیار ہے اگری کلچر کا ہمارے جی ڈی پی میں بائیس فیصد حصہ ہے اور اس پہ جو ٹوٹل ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں وہ پوائنٹ فور پرسنٹ بھی نہیں ہیں صوبوں میں اگری کلچرل ٹیکس جو ہے وہ سو سے ڈیٹھ سو رویہ فی اکڑ ہے ٹوٹل اور یہ اگری کلچرل انکم ٹیکس کی جو ڈیفنیشن آئین کے آرٹیکل دو سو ساٹھ میں دی گئی ہے وہ اس یہ ایک سو پچاس اور ایک سو رویہ فی اکڑ جو ٹیکس ہے اسے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل لوٹ باہر ہے ظلم ہے لیکن اس کو ٹھیک ہون کرے اس وقت سے کہ جو جن کے ہاتھ میں یہ زمان میں اختیار ہے وہ خود تو اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ آج سے دو سال پہلے یہ کٹن پہ ایک سیس تھا دس پیسے فی من یہ تھا جب یہ کٹن ہزار پیہ فی من تھے پھر اب کٹن چھے ہزار پیہ من ہو گئے تو ایک تجویز آئی کہ اس کو دس پیسے سے پچیس پیسے کر دیا جائے صوبائی سمنی نے اس قراردات کو نامنظور کر دیا انہوں نے کہا یہ دس پیسے سے پچیس پیسے بھی مات کرو یہ حال ہے ہمارے جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کا غیر ضروری اشیاء بالخصوص اشیاء تعایش اور نون پرڈکٹف بزنس جو ہے اس پہ ٹیکس لگائیں جیسے یہ جائدات کا کاروبار جو ہے پلاتو کی جو کاروبار ہیں آپ جنگ اخبار پڑھیں کسی دن کا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملک جو ہے اس میں سب سے بڑا کاروبار جو ہے وہ پلاتو اور مکانوں کا ہے اور یہ ٹوٹلی نون پرڈکٹف ٹھیک ہے ہر بندے کوئی گھر چاہیے ہر بندے کے سر پر چھت چاہیے ضروری پلات بھی چاہیے لیکن یہ ملک جو تھا یہ ملک ریاستہ بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بعد کس پتے سے پھر اگر آپ محصولات سے آمنی بڑھا لیں ٹیکس لیٹ کو بڑھا دیں تو پھر اس کے بعد جیسا انہوں نے انہوں نے فرمایا تھا جب یہ آمنی بڑھ جائے گی میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں صرف جو انکم ٹیکس ہے وہ تین ہزار ارب روپے اکٹھا ہو سکتا ہے اگر ہم ہر بندہ اپنا جائز ٹیکس دے میں چار لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتا ہوں ہر سال تو لوگ کہاں سے آیا وہ میرا وزیراعظم جس لئے پانچ ہزار روپے انکم ٹیکس دیا ہر بندہ اپنا ٹیکس دے تو اس ملک میں صرف انکم ٹیکس کا پٹنشل تین ہزار ارب روپے ہے یہ انیس سو باون کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا اس سال کا ٹوٹل ریونیو ٹارگٹ ہے اور وہ بھی پتہ نہیں پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس کے لئے بھی ایڈوانس لیتے ہیں ریفنڈ روکتے ہیں کیا کرتے ہیں اور پھر جب یہ پیسے کٹھے ہو جائیں تو یہ چائے اشیاء خردنوش جو ہے نا اب بہت وقت آ گیا کہ ان کی قیمتیں کم کر دی جائیں اشیاء خردنوش میں اگر ایک قیمت ایک فیصد اگر ان کی قیمت میں اضافہ ہو تو غربت میں آدھا فیصد اضافہ ہو جاتا ہے یہ اس ملک میں ابھی یہاں کہا گیا کہ اسی فیصد لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے اور فرنکلی وہ بہت سی ماں ہیں جن کے بچوں نے دیکچی میں پتھر رکھے ہوئے ہیں لے گا لیکن یہ 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 جو جو کھانے والے لوگ ہیں ان پہ جب پڑھیں گے تو وہ بڑا بڑا وہ بڑا خراب منظر ہوگا اور یہ سب کے اپنے مفات میں ہے کہ یہ قبل اس کے کہ وہ پتھر دیکچیوں سے نکل کے لوگوں کے سروں پہ پڑھنے شروع ہو جائیں آپ یہ جو غربت ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور دھون لیں ہم تو مسلمان ہیں ہمارے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر کی طرف جو بہت سے راستے جاتے ہیں ان میں ایک غربت اور اسرت کا بھی ہے اور ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایک شخص بھکاس ہو جائے تو اس علاقے پر اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کا ذمہ ہے نا وہ ساکت ہو جاتا ہے ہم ہم مسلمان ہیں ہم اس پہ اگر ہم اس پہ عمل کر سکیں منفیکچرنگ کا سیکشن اس وقت ستر فیصد سے زائد ٹیکس دے رہا ہے اور اس ملک میں ترقی خوشحالی ٹیکسوں میں اضافہ روزگار غربت میں کمی اس کا علاج جو ہے نا وہ سنتوں کے پھیلاؤ اور خاص طور پر وہ سنتیں جو برامدہ سے منسلک ہیں ان سنتوں کے پھیلاؤ سے ہوگا جب ہماری سنتیں یہاں بڑھیں گی ہماری خاص طور پر برامدی سنتیں اور اس بجٹ میں جہاں تک ہو سکے ان اس سنتی پھیلاؤ کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ انکرم ٹیکس زیادہ ایک اٹھا کر کے ان لوگوں کو ریایت دے سکتے ہیں تو ضرور دیں یہ خام مال جو ہے اس پر ٹیکس لگانے کا مجھے نہیں سمجھ آئی کیا تو کیا اسے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اور اگر ہم امریکہ جاپان چھوڑ دیں چلی ہم انڈیا تھائی لینڈ اور ملائشہ جیسی ترقی تو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منفیکچرنگ سیکٹر جو ہے سوال کا جواب منفیکچرنگ سیکٹر سے آنا ہے کہ سنتیں کتنی بڑھتی ہیں اور پھر روزگار کتنے ملتے ہیں ہمیں بجلی اور گویس کی لوڈ شیڈنگ جو اس کو ختم کرنا ہے آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ویسے ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ بے روزگار ہو رہا ہے جس میں جیسے کوخرا دیا ہے کوئی درزی ہے ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے وہ دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور پھر اگر بجلی اور گیس یہاں پہ مہنگے ہوں گے ہمارا پرڈکٹ جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو پھر ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیکٹیٹیو نہیں رہیں گے اور اگر ہماری چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں تو کوئی ہم سے نہیں خریدے گا اگلا جو اس بجٹ میں میری سجیشن ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے والی مشینلی جو ہے اس کی خامیوں کے خاتمے کا کوئی پلان ضرور دینا چاہیے یہاں لوگوں کی ڈسکریشن ختم کرنی چاہیے امریکہ میں میں امریکن کسٹمز کے ساتھ ایک زمانہ کام کرتا رہا تو انہوں نے ایک پوری کتاب ہے چھپی ہوئی اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ غلط کام کریں گے تو آپ کے اتنے فیصد جرمانہ ہوگا اللہ اللہ خرص اللہ وہ سارے اس میں درج ہیں ہم بھی سارے کی یہ کتاب بنا سکتے ہیں پاکستان میں بھی لیکن ہمارے غالباً اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں وہ تم ہوتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کا کام ویسے بھی ہے ویسے حکومت کے پاس نہیں رہا حکومت اور FBR کا کام نہیں ہے اب انکم ٹیکس سارے سیلس ایسیسمنٹ میں اکٹھا ہو رہا ہے سیلس ٹیکس اور ریجسٹرڈ پرسن جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر سرکار کے خزانے میں جمع کرواتا ہے اب حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو بنیادی کام تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور ٹیکس اکٹھا کرنے کا کام اب لوگوں کے سپورد ہے اور وہ اکٹھا بھی کریں اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ پھر بعد میں جوتے بھی کھائیں میرے ایک کلائنٹ ہیں وہ پروینچلی ایڈمیسٹرڈ ٹائبل ایریا میں ان کا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا وہ بچارے تین سال سے ایک مقدمہ میں ان کا مقدمہ لڑا ہوں اور وہ کتا ہے یہ ٹیکس آپ اکٹھا کر دیں وہ کتا ہے عدالتے کہتی ہیں کہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا میں کہاں سے لاکھیں دوں وہ کتا ہے نہیں یہ آپ کی بطور ریجسٹرڈ پرسن آپ کی سمیداری ہے آپ نے سپلائی کی ہے اب یہ ٹیکس لے کے آئیں ان سوالوں کے جواب ویجن مشن اور گول والے جو ہمارے سیاستانوں وہ دے سکتے ہیں ناک بولٹس کسنے والی ایف بی آر کی مشن نہیں لاحلیت اور کرپشن یہ بنیادی بات ہے جی کہ اگر آپ اسے ختم نہیں کریں گے حکومتی وسائل کے زیاہ کا خاتمہ نہیں ہوگا گزشتہ چار سال میں ہمارے جو کرزے تھے وہ دگنے ہو گئے ہیں لیکن غزب خدا کا یہ پیسہ کہا گیا ہم نے تو ایک ادارہ نیاں نہیں بنایا ایک ادارہ نیاں نہیں بنایا تو یہ حکومتی وسائل کا جزیاہ ہے اس کو اگر روک سکتے ہیں تو روک دیں کالے دھن کا خاتمہ کریں بجٹ جو ابھی یہاں بات ہوئی یہ بجٹ آنے سے دو مہینے پہلے انہوں نے سٹاک مارکٹ کے بارے میں ایک آرڈننس لے آئے ہے اور وہ اسمبلی کا اجلاس جس نے شروع ہوا اسے ایک دن پہلے آیا اور اس میں لکھا یہ جاتا ہے آرڈنس میں کہ کیونکہ اسمبلی کا سیشن نہیں ہو رہا اور کیونکہ بہت جلدی ہے اس کام میں تو چنانچہ یہ آرڈننس جاری کیا جاتا ہے تو یہ بات کہاں جائے گی کیسے رکے گی کالے دھن کے حوالے سے ہمارے دو سو ارب ڈالر جو ہیں پاکستانیوں کے وہ بہرون ملک پڑھے ہوئے ہیں جن میں سے سو ارب سے صرف سوٹزر لینڈ میں ہیں سوٹزر لینڈ میں یکم اکتوبر دو ہزار دس میں انہوں نے ریٹان آف ایکٹ ایک بنایا ہوا ہے 2010 کا اور جس کے تحت جو دوسرے ممالک ہیں وہ سوٹزر لینڈ میں اپنے شہریوں کے پیسے وہاں پڑے ہیں ان کے بارے میں وہاں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امریکہ جرمنی ہندوستان اور بہت سے ممالک نے انہوں نے بہت سے پیسے لے بھی لیا ہے ان سے تو ہمارا اوائیڈنس آف ڈبل ٹکسیشن کی ایک ٹویٹی ہے سوٹزر لینڈ کے تحت اس کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے تحت ہم سوٹزر لینڈ کی حکومت سے بازابتہ قانونی طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے جو آپ کے پاس ایسیٹس پڑے ہیں میں سوال کا جواب ہوگا تو میں آپ سے بات کروں گا آپ سے رب گزارے سن لیچے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ڈبل ٹکسیشن ٹریٹی پاکستان اور سوٹزر لینڈ کی جو ہے اس کے تحت ہم سوٹزر لینڈ سے ان رکوم کی تفصیلات مانگ سکتے ہیں جو کہ پاکستانی شہریوں کے وہاں پڑی ہیں اس سے آگے مستغ محمود مرزا صاحب تشیر وقتے ہیں معیشت کی دستاویزیت جو ہے ڈاکومنٹیشن آف دا ایکانومی اس کی طرف ہم آگے اگر چلیں اس بجٹ میں کوئی اس طرح کے اقدامات سجسٹ کیے جائیں کہ یہ معیشت جو ہے اس میں دستاویزیت شروع ہو جائے اگرچہ یہ بڑا مشکل کام یہ جہاں بجلی جو ہے وہ آٹھ گھنٹے آتی ہے وہاں کمپیوٹر کہا کیسے چلے گا اور خاص طور پر اس میں جو لوگوں کے روئیے ہیں وہ اللہ ما شاء اللہ ہیں میں جب پریمیچور ریٹائرمنٹ میں نے مانگی تو میرا دو لاک روپے جی پی فنڈ تھا تو میں اکامنٹن جنرل پاکستان ریونیو جو میرا بیچ پنٹ تھا اس کے پاس گیا افتخار کے پاس تو میں نے کہا یار ہو عزب خدا کا میری چونتی سال کے نوکری میں یہ دو لاک روپے بنا ہے تو اس میں دراز میں سے اپنے سلپ نکال کے دکھائے اس نے کہا دیکھو میرا تو اپنا ڈیڑھ لاک ہے وہ دراصل میرا بیس لاک روپے تھا تو یہ جو کمپیوٹر اور اس کا استعمال اور بجلی کی فراہمی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں یہ آپس میں انٹرلنٹ ہیں اگر یہ آپ اچھا کرکٹ کھیلیں آپ کی کلائی مضبوط ہوتی ہے آپ کی کلائی مضبوط ہو آپ اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں تو آپ اگر یہ سوسائیٹی میں کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور ایک بہت سب سے اہم بات وہ ہے عمل درامت تیسری دنیا کے ممالک بالخصوص پاکستان کا میرا چاریس بیاری سال کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ عمل درامت میں ہے ہماری پالیسیم بھی کسی حد تک ٹھیک ہے ہمارے قانون بھی کسی حد تک ٹھیک ہے ہمارے رونز اینڈ نیگلیشن بھی ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں عمل درامت نہیں ہوتا وہ طبت کے دلائی لامہ کے پاس اس کے بہت سے پیروکار گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نصیحت کریں ہم اچھی زندگی کیسے گزاریں تو وہ دلائی لامہ جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ وہ بھٹ تھے انہوں نے ان کا خدا کا خوف کرو تمہیں سب نصیحتوں کا پتہ ہے اب خدا کے واسطے جاؤ اور ان نصیحتوں پہ عمل کرو جو آپ کو آلیڈی پتہ ہیں لیکن ان نصیحتوں پہ عمل درامت کے لیے ہر ایک کو قربان نہیں دینی پڑے گی مسلمیہ مولانا روم میں ایک حکایت ہے کہ وہ ایک جسے علماء اقبال نے حسد قرآن در زبانے پہلے بھی کہا کہ ایک شخص شیر گدوانے کے لیے گیا بنا دو تو اس نے جب سوئی لگائی تو اس کو تکلیف ہوئی کہتا ظلم کیا کرتے ہو کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں اس کی دم منانے لگا اس نے کہا کوئی بات نہیں شیر دم کے بغیر بھی ٹھیک ہوتا ہے تم دم مت بناو پھر وہ آگے چلا تو اس نے پھر سوئی لگائی تو اس نے کہا آپ کیا کرنے لگا اس نے کہا میں اب اس کے ناخن منانے لگا اس نے کہا ناخن بھی مت بناو ناخن کے بغیر والا شیر بھی چلے گا تو اسی طرح سے وہ سوکات لمبی اقاعت ہے تو مختصر اس کا یہ کہ آخر میں وہ چند نکتے رہ گئے تھے شیر ویر کوئی نہیں منا تھا تو یہ عمل درامت کا جو پہلو ہے یہ ذرا تھوڑا سا تکلیف دے ہیں اخراجات کے زمن میں آ جائیں کہ اب اس کا ہوگا کیا بلکہ میں پرویز مشرف کے بیس ہزار پاؤنڈ ایک رات کے کمرے کا لندن میں کرا دینے کے لیے ٹیکس بلکل کیوں دوں آج عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کو اس سے ٹیکس لینے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ فلسفہ ویسے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے ہمارے ہاں صدیوں سے کیونکہ غیر ملکی حکمران تھے تو چنانچہ ہم حکومت اور فرد کو ہمیشہ دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں بلکہ فرد اور حکومت آپ اس میں ہمیشہ متحارب سمجھے جاتے رہے ہیں آپ ہماری تحریک آزادی دیکھیں تو اس میں جو گاندی کی وہ نمک بناو تحریک تھی وہ بنیادی طور پر یہ ہی تھی کہ گاندی صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ سینٹلکسائز کا لائسنس ڈیے بغیر میں سمندر کا پانی جو ہے اس کو ادھر لے کے آؤں گا اور اس میں سے نمک بناؤں گا اور ٹیکس نہیں دوں گا سینٹلکسائز ڈیوٹی نہیں دوں گا تو چنانچہ یہ جو سوچ کا انداز ہے بدقسمتی سے پچھلے چونسٹھ سال میں یہ بجائے اس کے کہ یہ ختم ہوتا یہ مزید راسخ ہو گیا ہے اور اس ساری کہانے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں غربت اور فاقہ کشی اتنی مڑ گئی ہے کہ جامعہ بنوریہ کراچی والے جو ہیں انہوں نے اس بات کی کنفارم کیا ہے کہ ان کے پاس بہت سے لوگ یہ فتوہ لینے آئے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو کیا وہ چوری کر سکتا ہے ڈاکا ڈال سکتا ہے ہمارے حالات آج پاکستان کی حقیقی صورت حاج یہ ہے اگر ہم اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے یہاں چوریاں بڑیں گے یہاں ڈاکے بڑیں گے یہاں خودکشیاں بڑیں گے اور یہاں سے مزید وہ جو طالبان ہیں ہمارے اچھے عبرے ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا اور حکومت کی آمنی کم ہوگی اخراجات زیادہ ہوں گے چنانچہ جو فرق ہوگا وہ یا کرزے لیں گے یا نوٹ چھپیں گے اور پھر اگر یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے آمنی مزید کم ہوگی خرچیں مزید بڑھیں گے فرق مزید بڑھے گا اخراجات مزید کم ہوگے تو یہ صحت بھی وہیں رہ جائے گی تعلیم بھی وہیں رہ جائے گی انفرسٹرکچر بھی وہیں رہ جائے گا اور حاکم بادہن اب تو افتخار چادری صاحب نے بھی کہہ دیا چیف زیسٹس نے بھی کہ مارشلہ کے آنے سے پہلے سارے ٹھیک ہو جاؤ انہوں نے کسی کو کہا اور تعلیم کی بات تعلیم کی بات تعلیم کی بات اسلام میں ہمارا تو دین جو ہمارے نبی سے جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی تو جو پہلی وعی تھی وہ تھی اکرا پڑھ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا کہ کل رب زدنی علمہ کہ نبی تو دعا مانگ کہ اللہ میرا علم مڑھا دے پھر اسی قرآن میں کہا اس چیز کی پیروی مرد کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور اس نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کا فرض ہے تو ہم تو یہ تعلیم والے تھے لیکن بدقسمتی ہوا یہ کہ ہمارا یہ جو فلسفہ زندگی تھا یہ جاپانیوں کے پاس چلا گیا یہ جرمنیوں کے پاس چلا گیا جرمن میں ان کا جو چانسلر ہے ہیڈ اف دا سٹیٹ اس کا بھی بھی چانسلر کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے جرمنی is a university اور یہی وجہ ہے کہ دو جنگیں ہارنے دو جنگوں میں برباد ہونے کے باوجود جرمنی آج بھی شاید دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہے تو ہم تعلیم تو لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلا کٹ جو لگتا ہے وہ تعلیم کے بجٹ پہ لگتا ہے سب سے پہلا کٹ جو لگتا ہے وہ صحت کے بجٹ پہ لگتا ہے تو یہ فیصلے جو ہیں یہ پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں اور ان لیڈروں نے کرنے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں آپ اگر ووٹ دیں لوگوں کو ان کی اہلیت اور ان کے کردار کی بنیاد پہ تو یہ نوبت نہیں آئے فرنکلی دو ہزار دو کے الیکشن میں میں ایک دفتر میں گیا وہاں تھا کوئی دفتر تو وہاں ایک پڑا تھا جائزہ کے جو پاکستان کی جو مختلف کانسٹیچونسیز ہیں ان میں امیدوار جو ہیں ان کا ان کی جمع تفریق ضرورت تقسیم کیا ہے اور اس میں جو سب سے بڑا قوم تھا وہ یہ تھا کہ اس کانسٹیچونسی میں کس ذات کے کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں آپ ضرورت رشتہ کے اخبار جنگ اخبار میں پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے پاکستانی کیا بننا ہے ہم تو بھی مسلمان بھی نہیں ہیں ہم تو بھی پھنسے ہوئے ہیں ہم چودری ہیں ہم جائٹ ہیں ہم راجپوت ہیں ہم ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 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 یہ ذاتیں اور قبیدیں تو بنائے تھے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک اکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے تو یہ سارے گفتگو تو اور بھی بہت ہے جی اور لزیز بود حقایت بہت شکریہ جی موسیقی